بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کا حکم یہ حج کی فرضیت سے پہلے ہے حج کی فرضیت کا حکم حجرت کے نامنسال ہوا جبکہ عید اضحا کی قربانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حجرت کے بعد اصحاب انصار و مہاجرین ان سب کے سامنے آپ نے اپنا یہ عمل اور اس کے بارے میں احکامات کی روشنی سے ارشادات آپ کے مسلمہ حقیقت ہیں کہ عید کی قربانی کا تصور وہ حج کی قربانی کے ساتھ نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی جو مسلمان صحبِ استطاعت صحبِ نصاب ہے اس پر عید کی قربانی واجب ہے ہر بالک آقل پر جو صحبِ نصاب ہو مسندِ احمد میں مشکا شریف ابنِ ماجہ اس میں یہ حدیث موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابِ اکرام نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا قَالَ اَسْحَابُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ قربانی یہاں عید کے دن کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سنت عبیقم عبراہیم علیہ السلام یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تمہارے باب عبراہیم علیہ السلام اب یہاں پر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو مخاطب کر کے یہ فرمایا سنت عبیقم عبراہیم علیہ السلام یہ آپ کے باب عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ اس کا طریقہ ہے اب یہاں پر صحابہ اکرام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنا کہ اس میں ہمیں کیا ملتا ہے اس قربانی کے کرنے پہ جس میں جانور کو زبا کر دینا ہے اس میں ملتا کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قربانی کا جانور زبا کرتے ہو قَالَ لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ اور قربانی کے جانور کے خال پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اب کتنی بڑی بات ہے بکری بکرا اس کے بالوں کی تعداد لا تعداد ہے مگر یہ واضح نشین کر لیں کہ صحابہ نے اور بھی اس سے آگے بڑھ کر پوچھ لیا قَالُوا فَصُوف فَصُوف ایسا جانور جس پر اون ہو یعنی جن کی جلد پر بال نہیں اون ہے اور اون کی تعداد بالوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا قَالَ لِكُلِّ آپ نے فرمایا قَالَ لِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ السُوفِ حَسَنَةً فرمایا ہر وہ جانور جس پر اون ہے اس اون کے ایک ایک بال ایک ایک اون کے ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی ہے اب یہاں یہ بات جانشین کر لیں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احتمام اس حد تک فرمایا کہ آپ اپنی طرف سے بھی قربانی فرماتے تھے اسی طرح سے اپنے ازواج متحرات کی طرف سے بھی قربانیاں فرماتے تھے اسی طرح سے آپ اپنی بنات کی طرف سے بھی قربانیاں فرماتے تھے یہی وجہ ہے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی لخت جگر سیدت النساء اہل الجنہ جو اہل جنت میں عورتوں کی سردار اور پھر حسنین کریمین جو کہ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین جو نوجوانہ نے جنت حسن حسین ان کی والدہ محترمہ جن سے اہل بیت اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا نظام قیم کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا اور اس کی روایت بھی عن ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمہ قومی علیہتکم فشہدائیہا فإن لکے بی اول قطرت آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو مخاطب کیا آ جاؤ میرے ساتھ کھڑی ہو جاؤ یہ تمہاری قربانی کا جانور ہے یہ تمہاری قربانی کا جانور ہے فشہدائیہا اس کے پاس کھڑی ہو کر تم کھڑی ہو جاؤ یہاں پڑھ دے کے ساتھ فاطمہ حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کے جانور کے پاس جو حضرت فاطمہ تو حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے زبہ کیا جانا تھا آپ نے اپنے ساتھ کھڑا فرمایا اور فرمایا فشہدائیہا اب اس کو دیکھو فإن لکے بی اول قطرتین فرمایا کہ اب یہ اس جانور کو زبہ کرنے میں پہلا قطرہ من دمیہا جو پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرے گا ای اغفر علاقی تمہارے سارے ما صلف من ذنوبک تمہارے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جائیں قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ لخت جگر رسول اللہ سلم کی کیا خوبصورت سوال کرتی ہیں قالت کہا اپنے اببا جی کو یا رسول اللہ اللہ کی رسول علنا خاصت اہل بیت علنا خاصت اہل بیت کیا یہ صرف اہل بیت کے لئے یہ فضیلت ہے کہ خون کا پہلا قطرہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ جو گرتا ہے ای اغفر لک توہارے سارے گناہوں کو ما صلف من ذنوبک پچھلے سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے قالت یا رسول اللہ میرے اببا جی اے اللہ کے رسول کیا یہ علنا خاصت علنا خاصت اہل البیت کیا یہ اہل بیت کے ساتھ خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ حضرت فاطمہ تظہرہ کا یہ سوال تھا علنا خاصت اہل البیت اولنا للمسلمین کیا یہ ہمارے لئے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت ہے یہ تمام مسلمانوں کے لئے تو رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا قال بلنا وللمسلمین اب یہاں پر اتنی بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمائی کہ صرف اہل بیت کے لئے نہیں بلکہ ہمارے لئے بھی اور تمام مسلمانوں کے لئے کیا مطلب ہے دین اسلام کے نشر و اشاعت کے لئے دینی اصلاحی خطبات دروس سے تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامی لیکچر سننے کے لئے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبائیں جزاکم اللہ خیرہ سبسکرائب کریں